السلام علیکم دوستو ویلکم انٹو مائی یوٹیوب چینل جے زی اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ آپ فائیور پر اپنا اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے اور اس پر ارننگ کس طرح سے کر سکتے تو فائیور پر صرف اکاؤنٹ بنانا ہی نہیں بلکہ گیک کیسے بنانا ہے اور گیک کو پرموٹ کیسے کرنا ہے اس کا ایسیو کیسے کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائیں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ صرف اکاؤنٹ کس طرح سے کرنا ہے ایک ایسیو فرینڈلی اکاؤنٹ بنانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگو نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگو نے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کرنا ہے اور آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے فائیور کی تو یہاں پر آپ لوگو نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جوائن کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو ایمیل چاہیے ہوگا ویسے اگر آپ فیس بک سے بھی کرنا چاہے تو یہاں پر فیس بک سے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں لیکن ایمیل سے کریں تو وہ بہٹر ہوگا تو ایمیل سے سائن اپ کرنے کے لئے یہاں پر آپ اپنا ایمیل ٹائپ کر دیں ایمیل لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کنٹیو کریں گے تو تو اس طرح سے آگے آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھے گا تو آپ یہاں پر اپنا یوزر نیم یوزر نیم کس طرح سے آپ سیلیکٹ کرنا ہے یوزر نیم سیلیکٹ کرنے کے لئے آپ لوگو نے جو ہے جیسے کہ آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں گرافک ڈیزائننگ تو آپ لوگو نے اپنا نام شروع میں لکھنا اور اینڈ پر ڈیزائنر لکھ دینا ہے اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں تو تو جیسے کہ میں یہاں پر وسیم اور ایڈیٹر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے وسیم ایڈیٹر تو اس طرح سے آپ نے نام سیلیکٹ کرنا ہے جس سے آپ کا جو ہے ایسیو بھی ہو جائے فائیور کرنا تو اس طریقے سے آپ اپنا نام سیلیکٹ کر لینا ہے تو فیلال یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے بنا رہا ہوں تو یہاں پر جو میں کچھ بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو آویلیبل ہے اس کے بعد آپ لوگو نے یہاں پر پاسورڈ سیلیکٹ کر لینا جو بھی پاسورڈ آپ اپنا رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جوائن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر جو پاسورڈ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد جوائن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیور کا اکاؤنٹ ہمارا بن چکا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے کہ آپ کو ایک ایمیل آئی ہوگی اپنے ایمیل پر جا کر چیک کریں گے تو یہاں پر اکاؤنٹ ایکٹیویشن کی ایک ایمیل آئی ہوگی اس پر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے فائیور کا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہاں سے اس طریقے سے آپ جو ہے اپنا فائیور پر اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے پروفائل کیس طرح سے مینج کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں � اپنی پروفائل پچر اپلوڈ کرنی ہے پر یہاں پر پروفائل پچر ایک ویسے ہی اپلوڈ کر دیئے تو پروفائل پچر آپ نے اچھی سی یونیک سی اپلوڈ کرنی ہے اور دیان میں رہے کہ اگر آپ دو اکاؤنٹ پر کام کر رہے ہیں تو سیم پروفائل پچر اپلوڈ نہیں کرنی ہے ورنہ وہ آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ڈے اکٹیویٹ کر دیں گے یہاں پر پروفائل پچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر نیچے آنا ہے نیچے آپ کو یہاں پر option ملیں گے کہ description کا option ملے گا یہاں پر آپ لوگوں نے add it description پر کلک کرنا اور یہاں پر description لکھنا ہی اب description میں آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں اپنے skill کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ su بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں اپنی profile کا gig کا su کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن جو ہے fiverr کے account کا seo بھی کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ اسی سے آپ کا جو ہے account rank ہوتا ہے اور gig آگے بڑھتی ہے پھر suggestion میں جاتی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے description کچھ اس طریقے سے لکھنی ہے کہ آپ کا جو ہے word جو main keyword ہے وہ اس میں آئے جیسے کہ میں youtube سے related اگر کام کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میں youtube کا جو ہے word لے کے آؤں گا کافی دفعہ تاکہ وہ seo friendly بھی بن جائے جیسے کہ youtube expert, youtube friendly یا اس طرح کا کچھ جو ہے اس اپنی description میں لکھنا ہے تو میں آپ کو description میں جو اس channel کی ویڈیو کی description میں آپ کو ایک fiverr کی description مل جائے گی وہ آپ یہاں پر paste کر سکتے ہیں اور یہاں پر simply اپنی changing کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہاں پر میں نے ایک description لکھ کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ description یہاں پر simply copy کرنے ہیں copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی یہاں پر آنا ہے ڈیو میں اور یہاں پر آ کر paste کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ youtube سے related ہیں اگر تو پھر یہی paste کر سکتے ہیں نام change کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگ کسی اور جیسے platform سے ہیں جیسے video editor editor ہیں graphic designer ہیں تو آپ یہاں پر وہ پھر اس اپنے حساب سے جو changing کر لیجئے گا اس میں اور اس description کو یہاں پر paste کر کے میں update کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پہلا step تو ہو گیا profile picture دوسرا step ہو گیا add description تیسرے step میں آپ نے یہاں پر جو ہے languages select کرنی ہے کہ آپ کون کون سی language اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں تو english basic select کی ہوئی ہے اگر آپ اس میں expert ہیں تو آپ اس میں جس طرح کا آپ level ہے آپ کا english کا اس طرح کا آپ select کر سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر اگر آپ کوئی اور language بھی بول سکتے ہیں جیسے کہ مان لیجے کہ آپ hindi اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں ہندی select کریں اس کا level select کریں جس طرح کا بھی آپ level select کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر languages select کریں اور کوشش کریں کہ جس language کا آپ کو تھوڑا سا بھی idea ہے وہ یہاں پر add کر دیں اس سے آپ کا جو ہے gig پھر جیسے کہ ایک بائر ہے وہ بول سکتا ہے صرف ہندی بول سکتا ہے یا پھر Arabic بول سکتا ہے تو اس کو آپ کی gig پھر suggestion میں جائے گے اگر آپ نے یہاں پر جو ہے language وہ select کی ہوگی تو تیسری نمبر پہ آپ لیں یہاں پر account link کرنا ہے کوئی بھی account آپ link کر سکتے ہیں جیسے facebook کا google کا آپ یہاں پر ایک account لازمی سے link کر دی جیگا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو Fiverr کا account ہوتا ہے اس کا جو کہہ لے کہ آپ کا اعتماد نے اپنے account link کی ہوئے سارے تو آپ لوگ نے یہاں پر اپنا account link کر دی دو کر دیں کر دیں اس کے بعد یہاں پر یہ بہت important step ہے یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنے skill add کر اب یہ important کیوں ہے کہ اسی جگہ سے آپ کی gig ranking اور deranking اور suggestion وغیرہ کا چکر چلتا تو یہاں پر آپ add new پر klik کریں تو یہاں پر میں جیسے youtube marketing select کرتا level expert select کرنا اگر آپ کا expert ہے تو اگر کچھ نہیں اتنا خاص تو پھر intermediate select beginner رہنے دیں اور یہاں پر add new کر دیں add no sorry تو یہاں پر دوبارہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پھر اس skill سے related آپ نے سارا کچھ add کرنا ہے اب آپ لوگ اگر ہیں graphic designer اور یہاں پر ویڈیو editor select کریں گے تو آپ کی gig رینک میں نہیں جائے گی آپ کو کوئی order نہیں آئے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں order نہیں ملتے 6 topik سے related نہیں جاتی تو آپ order نہیں آتے یہاں پر آپ لوگ نے وہ چیز select کرنی ہے جو چیز آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اس سے related آپ سارے topic یہاں پہ select کر لینا youtube promotion ہو گیا youtube marketing ہو گیا ھیک seo marketing social media marketing digital marketing تو یہ ساری چیزیں youtube سے related ہیں تو آپ نے یہاں پر ساری select کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ buy request آپ کو آگے چل کے یہاں پر ایک option ملتا buy request تو buy request میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ request بھی نہیں آتی request یعنی کہ وہاں پر show نہیں ہوتی تو اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے وہ topic اچھے سے choose نہیں کی ہوتے تو آپ کو یہاں پر suggestion میں کچھ بھی نہیں ملتا اگر آپ لوگ جیسے کہ یہاں پر select کرتے ہیں کہ youtube marketing اور آپ youtube marketing کرنے آئے تو صرف آپ ایک topic select کر کے اس کو آگے چلے جاتے next کر کر لیتے تو بھائے ریکویسٹ کبھی بھی نہیں آئیں گی آپ لوگ نے اپنے topic سے related یہاں پہ 8 سے 10 topic جو چوز کرنے تو پھر آپ کو بھائے ریکویسٹ شو ہوں گی تو آپ پہ ریکویسٹ اپنی سینڈ کر سکتے ہیں کو اپنی offers بھیج سکتے ہیں کیونکہ آپ روز میرے سکشن میں آجانا یہاں پہ آپ کسی یونیورسٹی سے جو ہے گریجویٹ ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے ٹائٹل کون سا ہے تو وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے یہ ایڈ کر دینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے بھی جو ہے باہر پر اچھا ایکسپریشن جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کسی خاص چیز میں سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں جیسے آپ جیسے کہ آپ کوئی کورس کیا ہو ہے یا گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا ہو ہے کس یونیورسٹی سے کیا تو وہ یہاں پر آپ سارا سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنا جو ہے گگ بنانے سے پہلے آپ لوگ نے سارا کچھ اپنا جو ہے پہلے اس کو فیل کرنا پھر آپ نے گگ کرنی ہے پہلے گگ کرنی کرنی آپ لوگ نے پہلے سب چیزوں کو فیل کرنے اچھے سے تو فیل کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بات جو کی طرف جانا ہے یہ چیزیں اگر آپ بغیر فیل کی آگے چلے جاؤ گے تو جو ہے آپ کا جو وہ ایسیو فرین گگ نئی کریئٹ ہوگی اور یہاں پر آپ لوگ نے گگ کیسے کرنی ہے اور گگ کو پرموٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں لازمی بتاؤں گا تو اگر آپ کوئی بھی کوئی کوئی ہو ریلیٹڈ سے فائیور سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ